وَيُسَبِّهُونَهُ اور وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہا کہ متقبل نہیں ہے اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں خدا کی عبادت ایک یا یہ اس کے میں شامل کر لیں تو پھر خدا کی تسبیح اور اس کے لئے سجدہ یہ دو چیزیں بتا دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح اور سجدے کی توفیق انہیں دی جاتی ہے جو لوگ مغرور نہیں سب سے پہلے ذکر آیا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں بڑا اللہ کی عبادت اور تسبیح اور سجدہ دونوں چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی جیسے وضو اور پھر نماز ایسے ہی پہلے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اللہ کی عبادت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اور پھر اس کے بعد وَيُسَبِّهُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ کے لئے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور اس پہ امام راضی رحمت اللہ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے باطن کے متعلق اللہ نے ذکر کیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس چیز کے متعلق ذکر کیا ہے جو زبان سے یا جسم سے عبادت کی جاتی ہے تسبیح ہے عبادت ہے نماز ہے سجدہ ہے یہ سارا جسم ہے نا اور وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنا نہ سمجھنا وہ روح کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ شریعت اخلاقیات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے کہ آدمی کے اخلاقیات ٹھیک ہوں گے قبر آدمی کا ٹوٹے گا پھر جا کر کہیں خدا کی عبادت نصیب ہوگی قبر کا علاج ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس بنیاد پہ آگے چیزیں چلے ہیں شکات چلے ہیں ڈیو